کچھ لوگ مجبوری میں پورے دن بولتے رہتے ہیں اور کچھ کی تو عادت ہوتی ہے بک بک کرنے کی ویگیانکوں نے یہ صدح کیا ہے کہ زیادہ بولنے سے شریر کی انرجی لاؤس ہوتی ہے اگر آپ کم بولتے ہیں یا چھپ رہتے ہیں تو یہ انرجی آپ کے باڈی میں سٹور ہوتی ہے اور کسی دوسرے کام میں استعمال ہو سکتی ہے ساتھ ہی زیادہ بولنے سے کئی بار آپ اپنی ہی باتوں میں پھس سکتے ہیں اس لیے کبھی کبھی کم بولنا بھی آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ پورے دن میں ایک گھنٹے کے لیے چھپ رہتے ہیں تو آپ کو یہ بیس بڑے فائدے ہو سکتے ہیں ایک شانتی نرنتر شور اور دنچریا کی بھگدر سے آرام پردان کرتی ہے جو آپ کے من کو وشرام کرنے کا احساس کراتی ہے یہ تناوستر کو کم کر سکتی ہے اور شانتی کی بھاونا کو بڑھاوا دے سکتی ہے دو شانتی کو آتم چنتن اور مائنڈفولنیس کے لیے ایک افسر پردان کرتی ہے یہ آپ کو اپنے وچاروں بھاوناوں اور انبھاووں کا گہرہ سمجھنے کا ایک افسر پردان کر سکتی ہے تین شانتی ایک شکتیشالی سمواد اپکرن ہو سکتی ہے وارتہ کے دوران چھوٹے چھوٹے شانتی کے لمحے ویکتیوں کو جانکاری پروسس کرنے اور سوچ سمجھ کر پرتکریہ دینے کی انمتی دیتی ہے چار ایک شانت باتا ورن وگنوں کو کم کر کے اور آپ کو کاریوں پر دھیان کیندرت کرنے میں مدد کر کے اُتھ پانچ کم بولنے سے ہم ادھک سنتے ہیں جس سے ہماری سننے کی کشمتہ میں صدھار ہوتا ہے یہ ہمیں انیہ لوگوں کی باتیں دھیان پوروک سننے کی سیکھ دیتا ہے اور سمجھنے کی کشمتہ میں بھی صدھار ہوتا ہے چھ کم بولنے سے ہمیں سوچنے اور وچار شیلتہ کے لیے سمجھ ملتا ہے یہ ہمیں اپنے وچاروں کو صدھارنے کا افسر دیتا ہے اور اُچت پرتکریہ دینے کی کشمتہ میں صدھار کرتا ہے سات کم بولنے سے ہم ساماجک تالمیل میں صدھار کر سکتے ہیں یہ ہمیں انیہ لوگوں کے ساتھ ادھک سہج اور سنتولت بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے آٹھ جب آپ کم بولتے ہیں تو آپ ادھک سنتے ہیں اور دوسروں کی باتیں سمجھنے کی کشمتہ میں صدھار ہوتی ہے نو ادھک بولنے کی تلنا میں کم بولنے سے مانسک ستھیتی میں صدھار ہوتی ہے کیونکہ یہ چنتہ اور افرا تفری کو کم کرتا ہے دس تھوڑے بولنے سے آپ ادھک وچارشیل ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ادھک سمجھنے کی باتیں چھوٹے اور سپشٹ بھاشا میں بولنے سے آپ کی سمرتھن کشمتہ میں صدھار ہوتی ہے جس سے آپ اور بھی پربابشالی ہو سکتے ہیں تیرہ ادھک بولنے سے بچنے والا سمجھ کا پربندھن کرنا آسان ہوتا ہے جس سے آپ اپنی کارشیلی میں صدھار کر سکتے ہیں چودہ چپ رہ کر مانسک شانتی بنی رہتی ہے اور منوبل بڑھتا ہے پندرہ شانتی رکھنے سے ہردے در کم ہوتی ہے اور شاریرک سواستے میں صدھار ہوتا ہے سولہ چپ رہ کر سمبندھوں میں ملنسر بنا رہتا ہے سترہ شانتی میں رہ کر سوچنے کا سمیں ملتا ہے جس سے آپ اپنے ادیبھن کو سمجھ سکتے ہیں اٹھارہ چپ رہنے سے آپ کو سوئین کا سمیں ملتا ہے جسے آپ اپنے آتم وکاسن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں انیس شانتی میں رہ کر سمسیاؤں کا سمادھان نکالنا آسان ہوتا ہے بیس چپ رہنے سے سستی کم ہوتی ہے اور اتساہ بنا رہتا ہے اکیس چپ رہ کر شاریرک سنرچنا میں صدھار ہوتا ہے جیسے کی اچھ رکتچاپ کم ہونا فائیس شانتی میں رہ کر سواستے میں صدھار ہوتا ہے اور روک کا کمی ہوتی ہے تیس چپ رہ کر ویکتی ساماجک سجگتہ بنائے رکھ سکتا ہے اور اپنے آس پاس کے گھٹناوں کو بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکتا ہے چو بیس اگر آپ نیامیت روپ سے پورے چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹے کے لیے مان رہتے ہیں تو اس سے آپ کو منٹل پیس یعنی من کی شانتی ملے گی چپ رہنے سے شریر میں سٹریس ہورمونز کم بنتے ہیں پچیس آپ جیتنے دیر تک چپ رہتے ہیں اتنے دیر آپ خود کی انتراتما سے باتیں کرتے ہیں اس سے آپ خود کے ساتھ ایک اچھی ایموشنل کنیکشن بنا سکتے ہیں خود کی بھاوناوں کے ساتھ جڑنے کے بعد آپ اپنی گلت اور صحیح چیزوں میں انتر کر سکتے ہیں اس سے جیون میں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی چھبیس چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ چپ رہنا آپ کے سونے کی گنوطہ کو بھی بڑھا سکتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ شانت ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو رات کے سمیں آسانی سے نیند آ سکتی ہے ساتھ ہی اس سے آپ کو ایک گہری اور لمبی نیند ملتی ہے ستائیس ہائی بی پی کی شکایت والے لوگوں کو دن میں ایک گھنٹے کے لیے ضرور مون رہنا چاہیے اس سے دل اور دیماغ شانت ہوتے ہیں اور باڈی ریلیکس ہوتی ہے نیامت روپ سے مون رہنے کا ابھیاس کرنے سے ہارٹ اٹیک، سٹروک اور دوسری دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اٹھائیس کم بولنے سے تناف کم ہوتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے یہ دونوں چیزیں آگے شریر میں بہتر ایمیونٹی کو بڑھاوا دیتی ہے ایمیونٹی اچھی ہونے سے شریر کی کسی بھی روگ یا بیماری سے لڑنے کی کشمتہ بھی بڑھ جاتی ہے انتیس جتنا آدھک آپ مون رہیں گے اتنا ہی اچھا آپ بولنا سیکھیں گے جی ہاں کئی سارے شود یہ صدھ کرتے ہیں کہ چپ رہنے کے بعد جب ضرورت کے سمیں آپ بولتے ہیں تو آپ ایک اچھے وقتہ ہوتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ پھر آپ اپنے شبدوں کے چین پر خاص دھیان دیتے ہیں موسیقی